اسٹماٹر سے ہمارے بجلگ کس پرکار سے اپنا علاج کرتے تھے میں آپ کو آج یہ دکھاؤں گا اسٹماٹر کے اندر ایک اور چیز بھر کے اور اس کو ریت میں دبا دیتے تھے میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے اس کو پریوک کرتے تھے بناتے تھے اور کن کن بیماریوں میں کام لیتے تھے آج میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا کہ جیسے یاداست کی کمجوری ہو جو اس کا پریوک کرے گا اس کی یاداست بھی تیز ہوگی اس کے علاوہ کبھی کبھی ہمارے شریر میں اتنی کمجوری آ جاتی ہے کہ انسان لڑکھڑا کے چلنا شروع کر دیتا ہے جو لڑکھڑا کے چلنا شروع ہو گیا ہو کسی بجوڑ کا یا کسی جوان کا بخار کی وجہ قارن کسی کی وجہ قارن اتنی کمجوری ہو گئی ہو وہ اس کا پریوک کرے گا کب کرے گا اس کا پریوک نرنہار جب کچھ بھی نہیں کھایا پیا اس میں اس کا پریوک کرنا ہے اور ایسی ایسی بیماریوں کو جس سے ہم برسوں سے پرشان ہوتے ہیں یہ گھریلو علاج ٹھیک کر دیتا ہے بننے کے بعد یہ چیز جو ہے تیار ہو جاتی ہے اور اس میں ایک چیز اور ملاتے ہیں پھر یہ فائنل آپ کے لیے پریوک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے جن کے شریر پہ خجلی رہتی ہے وہ بھی اس کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خون کو بھی ساف کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے اس کے علاوہ اگر دماغ کے اندر ٹینشن ہے دماغ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اور ایسے جیسے لگتا ہے کہ جیسے مان لو ممولی صاحب پاگل پنسہ محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو ویسے آپ صحیح ہیں لیکن اپنے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا اور وہ بنا رہا وہ اس کا پریوک کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے نہ کوئی نقصان ہے آپ دھیان سے دیکھتے رہیے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھئے ہم نے اس کا یہ جو سیرہ ہے جس طرف اس کا مو ہوتا ہے قسم کا اس کو ہم تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھتا رہی ہے اس کو بنانے کی ویدھی ہے اور پھر پریوک کرنے کی بھی ویدھی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی اس کی ویدھی ہے اور کس پرکار سے اس کو پریوک کرنا ہے اور یہ کن کن بیماریوں میں فیدہ کرے گا اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہو گے تو آپ گھر کے بید بن جاؤ گے ہمارے بجرگ اس کو پریوک کرتے آئے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر سے ہم نے یہ بیج جو ہے وہ سارا کا سارا نکال دینا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کے اندر سے پورا بیج نکال دیا ہے یہ دیکھئے بلکل صاف ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا کس پرکار پریوک کرنا ہے کیسے بنانا ہے اور کس پرکار اس کو آخر تک تیار کر کے پریوک کرنا ہے اس ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ کو اس کا پورا پتہ چل سکے بیج ہم نے نکال دیا ہے یہ اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل خالی ہو چکا ہے اور اس پرکار سے اس کو خالی کر لینا ہے ابھی اس خالی اس کا کیا کرنا ہے دیکھئے یہ ہم نے دوسری چیز آپ جانتے ہیں اس کا گھر میں عمومن پریوک ہوتا رہتا ہے برت کے دنوں بھی ویسے بھی گھر میں یہ پریوک کرتے رہتے ہیں یہ سوڈی ہے اس کو سوڈی بولتے ہیں ہم نے اب اس کا کیا کرنا ہے اس سوڈی کو ہم نے اپنا گیس جلا لیا ہے گیس جلا کے ہم نے برتن رکھ دیا ہے اس سوڈی کو ہم نے اس کے اندر گرم کر لینا ہے اور اس کو لالی پہ آنے دینا ہے جب یہ لالی پہ آ جائے گی تب ہم کیا کریں گے آپ لاسٹک بنے رہیے دیکھئے جن کے بال جڑتے ہیں ان کو بھی یہ کام دے گی اور جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں ان کے بالوں کو یہ جڑتے کالا پیدا کرے گی آپ نے یہ جو آگ ہے یہ تھوڑی کم رکھنی ہے تاکہ ہماری یہ جلے نہیں اور اس کو ایسے ڈھنگ سو کرنا ہے کہ لالی پہ آ جائے جلے نہیں تو دیکھئے پھر ہم نے کیا کرنا ہے آگے آپ کے سارے شریر میں اگر جلن رہتی ہے پورے بدن میں درد رہتا ہے اس کو بھی یہ دیرے دیرے ٹھیک کرے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کسی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تب بھی آپ اس کا پریوک کرو گے تو ان بیماریوں سے آپ کا بچاؤں بھی ہوگا گورات ہوتی ہے دل کمجور ہے تو اس کا پریوک کر کے دیکھئے آپ اس سے بھی مکتی پائیں گے اور اس کے علاوہ کیا ہے سنایو سستان میں کسی پرکار کی نسوں کے اندر کمجوری ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ طاقت لانے کا کام کرتی ہے ابھی ہماری یہ سوجی لال ہو چکی ہے ہم گیس بند کر دیتے ہیں اور اس کو چلاتے رہتے ہیں اور یہ اچھی طرح سے یہ ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہماری سوجی بھی تیار ہو گئی ہے اور ہمارا یہ یہ تماٹر بھی تیار ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس تماٹر کے اندر اس سوجی کو بھر دینا ہے گرم گرم کو ہی بھر دینا ہے اس کو تھنڈی نہیں ہونے دینا ہے اس کو سوجی کو ہم نے گرم گرم فل بھر لینا ہے اس کے اندر اس کے ہم نے بیج نکال دیئے تھے تماٹر کے یہ ہم نے سوجی سے بلکل اوپر تک بھر دیا ہے اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو پیس ہم نے لیا تھا اس کو لگا دینا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے کپڑا جو ہے وہ چڑھا دینا ہے اور اس کو ہم نے چاروں اور سے یہ دکھائی نہ دے ایسے ڈھنگ سے ہم نے اس کے اوپر یہ کپڑا لپیٹ لینا ہے دھاگا لپیٹ دینا ہے تاکہ یہ کپڑا جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں چرم ہمارا کئی بار پھٹ جاتا ہے کئی جگہ سے شریر پہ ہم دیکھتے ہیں خدرہ پن آ جاتا ہے اگر آپ کا شریر خدرے پن میں ہے نرم نہیں رہا تو ابھی آپ اگر اس کا پریوک کریں گے تو وہ خدرہ پن بھی اس سے ٹھیک ہوگا ابھی یہ ہمارا جیسے تیار ہو گیا ہے دیکھئے ہم نے آگ جلالی ہے اور اس کے اوپر ریت کی ایک یہ رکھ دی ہے چہرے ہاتھ پاؤں پر اگر آپ کے دھبے کے نشان ہیں تب بھی اس کا پریوک کریے لیکن یہ نہیں کہ وہ دس دن میں ٹھیک ہو جائیں گے ٹائم لگتا ہے دو مینے چار مینے مینہ چھ مینے لیکن آپ کے شریر پر ہاتھ پاؤں پر چہرے پر کہیں دھبے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا پریوک کرو گے آپ کو بوکھ لگنی شروع جائے گی آپ بچوں کو کھلاو گے تو ان کو بھی بوکھ لگنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم ریت کو گرم کریں گے یہ ریت ہماری گرم ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بیٹ میں رکھ دیا ہے یہ ٹماتر جو ہم نے وہ ٹیار کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ ریت ڈال دینی ہے ریت ڈال دینی ہے اور اس کو اس ریت کی اندر ڈال کے ہم نے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ یہ ریت تھنڈی نہ ہو جائے کہ ابھی یہ ریت گرم ہے اور اس کے اندر ہم نے دوا دیا ہے اور گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے اب اس ریت کو تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد کیا پریوک کرنا ہے اور کس پرکار اس کا پریوک کرنا ہے اور کس ٹیم اس کا پریوک کرنا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دیکھئے ہم نے اس کو یہ دبا دیا تھا ابھی ہم نے اس کو نکال کے دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے کپڑا ہمارا ثابت بلکل صحیح رہے گا نہ کپڑا دلے گا نہ پھٹے گا اس کے اندر اچھی طرح سے ہم نے ریت کو صاف کر لینا ہے دیکھئے ہم نے اس دھاگے کو کٹ لیا ہے اور یہ دھاگے کو ہم الگ کر دیں گے اور دھاگے کو الگ کر کے اور ہم نے یہ آرام سے اس کے اوپر سے یہ کپڑا اتار دینا ہے اور کپڑا اتار کے یہ دیکھئے ہمارے ٹماتر کا کچھ نہیں بگڑا ہے ٹماتر بلکل صحیح ویسے کا ویسے نکلے گا اور یہ دیکھئے ٹماتر بلکل صحیح نکلا ہے لیکن ہمارا یہ بہت گرم ہے اور اس کے اندر جو ہماری وہ ریت بلکل تھنڈی ہو چکی ہے جب بلکل ریت تھنڈی ہو جاتی ہے دیکھئے اس کے بعد ہی ہم نے اس ٹماتر کو نکالا ہے بلکل تھنڈی ہونے کے بعد اور اس کے بعد ہم نے یہ کپڑا ہٹایا ہے اور یہ بلکل ہمارا یہ جو ٹماتر ہے دیکھئے کس بات ہی گل چکا ہے مطلب کہ پک چکا ہے گل نہیں چکا پک چکا ہے اب یہ ہمارے پریوک کرنے کے یو گیا ہے ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا ہونا جانا ہے آپ اس کا پریوک کر کے دیکھئے اور یہ ٹیسٹی بھی بہت بنے گا اب ہی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو کاٹ لینا ہے اور کاٹ کے اور کاٹ کے اس کو آپس میں اچھی طرح سے ہم اس کو ملا لیں گے چمت سے یا کسی چیز سے بھی اس کو اس پرکار سے اچھی طرح سے ابھی اس کو ہم ملا رہے ہیں اس کو ملانے کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم نے اس کو ملا لیا ہے تیار ہے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے صبح صبح نرنہار ہی ہم نے اس کو لینا ہے ٹیم لینا ہے دن میں اور اگر نرنہار صبح ٹیم نہ ملے تو شام کو چار پانچ بجے لینا ہے اس کے اندر ٹیسٹ انسار سیندہ نمک یا کالا نمک ملا لینا ہے سیندہ نمک یا کالا نمک ملا لینا ہے اور پھر اس کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں اور اس سے دھیرے دھیرے کر کے سب یہ جو میں نے بیماریاں جو بتائی ہیں سب ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی اس کا پریوگ دھیرت سے اور کافی سمیں تک کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ پیدا دے سکے پانچ سات دن میں نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں کوئی پیدا نہیں ہوا تو ہم چھوڑ دیں کوئی بات نہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسی کو آپ ناستہ بنا لی لیے صبح صبح اور کھائیے اور اپنے شریر کو اپنی شیحت کو صحیح بنائیے کرنال پلس چینل کو اپنے پڑوسیوں کو بتائیں گے چینل کے بارے میں کرنال پلس کو سبکرائب کریں گے وہ کیا کریں گے اس کو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے تاکہ پوری مانو جاتی کا بھلا ہو سکے شیئر کریں گے